نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈے میں مجھے آپ سبھی سٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ نیوز شیئر کرنا ہے نیٹ 2019 کے ریگارڈنگ اب انسر کی کہ ریلیز ہونے کے بعد کافی سارے سٹوڈنٹ چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں اب کافی سارے سٹوڈنٹ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر چیلنج کرنے کے بعد اوفیشل انسر کی میں چینج آتا ہے تو وہ مارکس جو ہے کون سے سٹوڈنٹ کو ملے گا کیا مارکس صرف انہی سٹوڈنٹ کو ملے گا جنہوں نے کوشن چیلنج کیا ہے یا پھر یہ سبھی سٹوڈنٹ کو مارکس دیا جائے گا تو پہلے بونس مارکس کی بات کرتے ہیں اگر چیلنج کے بعد کوئی بونس مارکس آتا ہے اگر انٹی ایگری کرتا ہے کہ بونس مارکس ملنے والے ہیں تو بونس مارکس سبھی سٹوڈنٹ کو ملیں گے جنہوں نے نیٹ کا اقزام دیا ہے اگر آپ نے ایٹم کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ کو بونس مارک ملے گا اگر آپ نے کوشن گلت ہو گیا ہے تو بھی آپ کو بونس مارک ملے گا آپ نے پہلے سے ہی کوشن صحیح کیا ہے اور بونس مارک ملنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ already plus 4 اس کوشن کی آپ کو مل چکے ہیں تو سب ہی سٹوڈنٹ کو بونس مارک ملیں گے اگر کوئی بونس مارک آتے ہیں تو اب چیلنج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چیلنج کرنے کے بعد مان لیجیے آپ کا چیلنج جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے اور کوشن میں جو انسر دیئے گئے ہیں انٹے کے طرف سے وہ چینج ہو گئے ہیں تو وہ جو کوشن چینج ہوا ہے وہ صرف آپ کے لئے نہیں ہوا ہے سب ہی سٹوڈنٹ کے لئے ہوا ہے انٹے کی انسر کی ہی چینج ہو گئی ہے اگر آفیسل انسر کی چینج ہو جاتی ہے تو یہ صرف ایک یا دو سٹوڈنٹ کے لئے نہیں implement کیا جائے گا سبھی student کے لئے change implement ہو جائے گا تو اگر آپ challenge کرتے ہوں یا آپ نے challenge نہیں کیا ہے نئے answer کی آپ کے لئے implement ہوگی اور دھیان رکھئے اگر آپ نے پہلے challenge نہیں کیا اور answer کی change ہو جاتی ہے اور صحیح بھی ہو جاتی ہے تو marks جو ہے آپ کو ضرور مل جائے گا اور challenge کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا accept نہ کرے nta تو آپ کو آپ کے refund جو ہے نہیں ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی کوئی effect بھی نہیں آئے گا overall answer کی میں اور آپ کے answer کی میں یہ کافی important ہے کوئی بھی ایک student challenge کرے گا اور nta کی طرف سے challenge accept ہو جاتا ہے تو وہ chance ہے challenge جو ہے سبھی student کیلئے implement ہوگا اور اس کا effect سبھی students کے marks میں آئے گا اور challenge کے حساب سے اگر آپ کا answer صحیح ہو رہا ہے تو آپ کو plus 4 مل جائے گا اور اگر آپ کا challenge کے بعد غلط ہوتا ہے تو آپ کا minus 1 ہو جائے گا تو اتنا سا information مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے جو like کا button ہے جو subscribe کا button ہے انہیں دبانا مت بھولئے دھنیواد